اسلام علیکم ویورز امید کہ تو آپ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو تی ایف ٹیکنیکل سلوشنز تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہارڈ ویر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج اپنی اس ویڈیو میں ہم موبائل بورڈ پہ یا پی سی پہ یوز ہونے والے ایک کمپوننٹ اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے کمپوننٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کمپوننٹ کا نام ہے ڈائیوڈ یعنی کہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈائیوڈ کی ٹائپ کے بارے میں اگاہی حاصل کریں گے کہ ڈائیوڈ کتنی قسم کا ہے اور موبائل بورڈ پہ اس کا کیا کام ہے یا جو اس کی مختلف ٹائپس ہیں ان کا موبائل پی سی پہ کیا کام ہے یا آپ ان کو کیسے ایزیل پہچاند سکتے ہیں اور حراب ہونے کی صورت میں یا بورڈ پہ وہ ورکنگ کرتے کیسے ہیں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نیت تمام آنے والے ویور سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف جہاں پہ ہم ڈائیوڈ کی ٹائپس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے تو آج ہے میرے سکرین کی طرف تو ویورز یہاں پہ ڈائیوڈ کی ٹائپس میں سبسی پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس زائینر ڈائیوڈ زائینر ڈائیوڈ بیسیکلی سیلیکون کا بنا ہوتا ہے ہمارے پاس اور اب یہ ہمیں بورڈ پہ کہاں پہ زیادہ نظر آئے گا تو یہ ہمارے پاس چارجنگ کے سیکشن میں زیادہ تر لگا ہوتا ہے اور منیمائز کرنا ہے کرنٹ کو فلٹر کر کے اور منیمائز کر کے آگے سرکٹ میں پروائیڈ کرنا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جو یہ ڈائیوڈ ہیں یا ان کی ٹائپس ہیں تو ان میں ایک بات یہ کومن ہے کہ یہ کرنٹ کو ایک ہی ڈائیوڈ میں لے کے آگے پاس کرتی ہیں واپس اسی ڈائیوڈ سے ریورس نہیں آسکتی اب یہ زائینر ڈائیوڈ بیسیکلی کرنٹ کو فلٹر بھی کرے گا اور منیمائز بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ والٹیج کو ریگولیٹ بھی کرے گا یعنی کہ والٹیج کو ریگولیٹ بھی رکھے گا اور سٹیبلائز بھی رکھے گا اب یہ جو اس کی والٹیج یا ان کی کیپسٹی کتنی ہوگی ہمارے پاس وہ یا فور وولٹ ہوگی یا سکس وولٹ یا پھر ایٹ وولٹ تو یہ تھا ہمارے پاس زینر ڈائیوڈ جو موبائل ہارڈ ویر میں موبائل پی سی پہ یوز ہوتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے ریکٹی فائر ڈائیوڈ ریکٹی فائر ڈائیوڈ بھی آپ کے پاس بلیک کلر میں ہوگا اب اس کا کام کیا اور اس ڈائیوڈ میں بھی کرنٹ جو ہے وہ ایک ہی ڈریکشن پہ فلو کرے گا پاس ہوگا یعنی کہ اسی ڈریکشن سے وہ واپس ریورس نہیں آسکتا تو جتنے بھی ڈائیوڈ ہیں ان میں ایک چیز یہ کومن ہوگی یا ان کی ٹائپس ہیں آگے تو وہ کرنٹ کو بیسیکلی ایک ہی سیمٹ میں آگے پاس کریں گی واپس اسی سیمٹ سے وہ ریورس نہیں ہو سکتا واپس نہیں آسکتا اب اس کی ہمارے پاس یہاں پہ دو لیکز بھی ہیں دو پنز بھی ہیں اور یہاں پہ تھرڈ اور لاسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس لیڈی یعنی کہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ اب یہاں پہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ یعنی کہ لیڈی ہمارے پاس وائٹ کلر میں بھی ہوتا ہے اور لائٹ یالو کلر میں بھی ہے یعنی کہ دو کلر ہیں اس میں وائٹ کلر بھی اور لائٹ یالو بھی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا کام کیا یہ لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کہاں پہ یوز ہوگا یہ ہمارے پاس کی پیڈ فونز میں یا پھر ڈسپلی کے راؤنڈ آباؤن یعنی کہ ڈسپلی کے اردگیر جہاں پہ ہمیں لائٹ کی ریکوائیمنٹ ہوگی بیسیکل یہ نام صحیح ظاہر ہے لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ یہ لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے یہ تھی ہمارے پاس ڈائیوڈ کی چند اقسام میں نے آپ کو ریکٹی فائر کے بارے میں ریزائنر ڈائیوڈ اور LED یعنی کہ لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ کے بارے میں انفارمیشن دی تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی ہارڈ ویر کے ایلیٹڈ ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جہاں کسی ٹیکنیکل کام یا مزید کسی کمپوننٹ یا ٹولز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے تو جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کا بڈن پریس کرنا مدھ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیوز میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں خدا حافظ